نورِ رمضان علیہ ٹی وی کی چیئرمین بھی ہیں اور کربلا میں معروف پروگرام کربلا ٹی وی پر سلام یا حسین جس پر لوگ برائے راست امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھتے ہیں زیارت کرتے بھی سلام بھی پیش کرتے ہیں اس کے بہترین میزبان بھی ہیں اور آج ہماری ٹرانسویشن میں پھر سے ہماری ٹرانسویشن کا حصہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب کی زحمات کو قبول فرمائیں مولانا صاحب آج ہمارا موضوع آپ کو پتا چلی گیا کہ ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں تو شروع کرتے ہیں کسی بات کی دلیل چاہیے تو اس کے لیے قرآن کی دلیل ہونا ضروری ہے تو یہ بتائیے کہ ہم پر آزمائش کیوں آتی ہے اس کا قرآن میں کیا تصور ہے قرآن کے حوالے سے اس پر تھوڑی سی روشنی لائے بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ہمیشہی آپ کا سوال بڑا ہم ہوتا ہے اب انفورچنٹلی ہمارے پاس اس سوال کے جواب کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس مختصر سے وقت میں جو بات سمجھ جائے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے قبل اس کے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ازمائشیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کا قرآنی کونسپٹ کیا ہے در حقیقت اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ مقصد تخلیق موت و حیات کیا ہے اللہ نے خلق کیوں کیا تبارک اللہ بیدہ الملک اللہ سبحانہ و تعالی نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے یعنی جیسے دعا کمیل کے جملے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں کسی بھی ذیروح کو کسی بھی انسان کو جو مخلوق پروردگار ہے ازمائشوں سے فرار ممکن نہیں ہے یعنی وہ ایسا ہوئی نہیں سکتا اب یہاں پر یہ کہ یہ ہے کہ تم سے امدھیان لیا جائے گا اللہ نے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا پروردگار تو کیسے ازمائے گا پروردگار نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا وہاں فرمایا کہ موت و حیات کو خلق کیا تھا یہاں پر فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا کس سے آزمائے گا پروردگار خوف سے بھوک سے مال دے کر اولاد میں کمی کر کے پروردگار آزمائے گا اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں ترجمے کو دیکھتے ہیں کیا دنیا کے اندر کوئی آزمائش ایسی ہے جو اس سے باہر ہو یہ جامع اور مانے ہیں تمام طرح ازمائش تو اب ایک چیز کا تو پتہ چل گیا کہ در حقیقت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمانے کے لیے خلق کیا ہے اب آپ نے کہا کہ انسان پر ازمائشیں کیوں آتی ہیں وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے اس سے تو فرار منکر نہیں ہے اس کو تو آنا ہی آنا ہے لیکن اب میں ایک تھوڑی چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں اگرچہ اس کے اندر دیفرنشیئٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کس میں سے بلا جو اپنے گناہ کی وجہ سے آتی وہ کون سی ہے اور یہ بلا کہ جو آزمائش کے طور پر آتی ہے وہ کون سی ہے یہ تھوڑا سا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں یہ آتا ہوں کہ چھوٹی چی بات ارز کرتا ہوں بعض اوقات لوگ واقعا یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بندہ خدا جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے آزمانہ ہیں تو مجھے کسی بھی آزمائش پر اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر رہنا ہے اس کی مثال کیسے زلدل آیا لوگ مر گئے اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو عذاب الہی آگیا کہا کیا مطلب کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے بندہ خدا یہ کیسے ہو سکتا کہ عذاب الہی بے گناہ مر گئے ہیں بھائی اب میں یہاں پر ایک سینیور دیتا ہوں بھائی کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو موت و حیات کو آزمانے کے لئے خلق نہیں کیا کہا کہا یہ بتا وہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہا سید فرحان علی وارث کو اللہ نے ایک سو دس سال زندگی کے دیئے کہ میں نے تمہیں آزمانہ ہے اور اگر تم آزمائش پر پورے اترے تو ان اللہ اشترا من المؤمنین آنفوفا وعموالا بیان اللہم الجنہ تو میں آخر میں جنت دوں گا اب اللہ نے آپ کو ایک سو دس سال دیئے اور آپ نے جینا ہے نمازیں پڑھنی ہیں روزیں رکھنے ہیں عبادت کرنی ہیں کما کے بچت میں سے خمز دینا ہے جہاد کے لئے جانا ہے جتنی لمبی عمر ہوگی سفر اتنا ہے اتنا سفر اور پھر کوئی پتا نہیں ہے کہ آخر میں آ کر خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا مشکلات ہو جائیں مسائل ہو جائیں کہیں پر موڑ بدل جائے کہیں پر شیطان غالب آجائے کہیں پر نفس کا غلبہ آجائے کہیں پر کی کرائی عبادتوں پر پانی پھر جائے کیا پتہ رسکی لائف ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر میں زلدل آئے گا اور یہاں پر ایک لاکھ بندہ جو ہے نا اس کو پروردگار نے لے جانا ہے اب لوگوں نے کہا اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے اس پچی سال والے کا کیا قصور ہے اس پچاس سالے والے کا میرے بھائی اس کی میں اس طرح سے مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں ایک ریڈی والا ہے قدری صاحب ایک ریڈی والا ہے صبح صبح سبزی منڈی سے جا کر فروڈ لے کر آیا اس کا حدف کیا ہے حدف یہ ہے کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہو کر ریڈی سے فروڈ بیچنا ہے اور بیچ کر جو بچے جے گھر لے جانا ہے ایک سیٹ صاحب گذرے قریب سے انہوں نے شیشے کا دروازہ نیچے کیا اس نے کہا بھائی یہ تمہاری ساری ریڈی کتنے کی ہے اس نے کہا سیٹ صاحب دو ہزار روپے کی اس نے کہا یہ لو پانچ ہزار ساری ریڈی مجھے دے دو اس نے پرند کے کہا سیٹ صاحب میں یہ کی نہیں کر سکتا کہا کیوں کہا اگر میں نے ساری ریڈی آپ کو بیچ دی میں سام تک کیا بیچوں گا واہ 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 میرے بھائی تیرا مقصد دو ہزار روپے کمانا ہے یہ تمہیں پانچ ہزار روپے دے رہا ہے اس سے پانچ ہزار روپے لوگ گھر میں جا کے آرام کرو تم سارا دن مکھیاں اڑا کر دو روپے چار روپے پانچ روپے زحمت کیوں کرنا چاہتے ہو اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ازمائش کے لیے لیکن کہا کہ اے میرے بندے اب میں تمہیں دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانا چاہتا ہوں تمہاری ستر سال میں سے چالیس سال لائف مجھے چاہیے جو تیرہ متمع نظر ہے اس سے چار گنا زیادہ دوں گا بھائی 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 سبحان اللہ تو پروردگار لے لے مجھے اور کیا چاہیے بہت میری تو ریڑی کمال صبح لزبا سیڑھ نے لے لیا شام تک مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑی خوبصورت اور بڑی سامنے کی مثال دیئے ناظرین یہی علماء کرام کا طریقہ کار ہے کہ ہم تک بات آسانی سے پہنچ جائے اب جہاں مشکلات کی بات آتی ہے تو علی وقر قادری صاحب یہ بتائیے کہ مشکلات پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یعنی شکوے شکایت یا اور کوئی تدبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اس موضوع کا آزاز ایکچولی بنتا ہی یہاں سے تھا بہت اچھا ہے سوال ہے اچھا اب اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے دیکھیں چونکہ آزمائش ہے اور اس آزمائش کا جو مخاطب ہے وہ انسان صحیح جس پر اس آزمائش نے آکے سادر ہونا ہے وہ انسان ہے صحیح قرآن مجید کے اندر اس طرح انہوں نے بھی وعایت پڑھی کہ پوری زندگی کا جو حیات انسانی کا فلسفہ ہے فلسفے پر غور کیا جائے تو وہ جو فلسفہ حیات انسانی ہے وہ کیا ہے علامہ کبال کہتے ہیں کہ عوض بلہ شیطانہ جی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہاں گریز کش مکش زندگی سے مردوں کی گریز کش مکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے سباہ تو کیا ہے کش مکش زندگی میں تو مردوں نے پڑھنا ہے اور کیا ہے کش مکش انسان کو اللہ نے فطرت بھی ہے فطرت کے دو پہنے ہیں ایک ہے فطرت بالکوہ اور ایک ہے فطرت بالفیق بالکوہ پوٹنشل اور وہ استعداد ہوتی ہے جو انسان کے اندر رکھتی جاتی ہے سباہ اب آزمائشیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں اللہ سے تعلق بھی رکھنا ہے رزق بھی کمانا ہے معاملات بھی درست رکھنی ہے فلان کام بھی کرنا ہے فلان کام بھی کرنا ہے فلان کام بھی کرنا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے سب کچھ فیر رہ کے کرنا ہے سب کچھ اسی چوبیس گھنٹے کے اندر کرنا ہے تمام حقوق پورے کرنے ہیں یہی تو اصل انسانیت ہے سر کہ جب انسان کو اس راہ میں رگڑا لگتا ہے تو وہ جو بالکوہ پوٹنشلی استعداد اندر موجود ہے ابیلیٹی وہ پالش ہونے شروع ہو جاتی ہے جدید سائنس اس بات کو اگنالیج کرتی ہے مثلا ایک انسان ہے وہ ایک فیلڈ میں آگے چلا جاتا ہے دوسری فیلڈ میں کم رہ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اس نے زندگی کا ایک خاص عرصہ محنت ریاضت غور و فکر میں گزار رہتا ہے ایک بندہ ہے فلسفی ایک بندہ ہے عام انسان سوچنے سمجھے کہ صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کے اندر استعداد ایک جیسی ہو ایک نے کیا کیا ہے کہ جو فلسفی ہے اس کو ایک عرصہ گزر گیا ہے ذہنی ریاضت کرتے لوجیکل لوجیکلی مسائل پر غور و فکر کرتے منطقی انداز میں غور و فکر کرتے تو گویا یہ مستقل ریاضت مستقل پریکٹس میں کسی چیز کو لانا یہ آپ کی جو کراچی میں سہری کا وقت ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی ہیں خیر اللہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بعض اوقات ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے اور تم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتی ہو مگر تمہارے لیے بری ہوتی ہے زندگیہ بنیادی طور پر یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ہمیں پالش کر کے اس مقام تک لانے کے لیے جس پر اللہ ملے جانا چاہتا ہے برا ہم ایک چھوٹی سی مثال دوں بس ایسی تتیس سیکنڈ کی وہ ایسی ہی ہے ازمائشوں سے فرار ایک طالب علم کم پڑھنے کے لیے کیا میں اپنے دوستوں کی مثال دیتا ہوں اب اس کا مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کرنا وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا اس کے بابا نے کال کی بیٹا تعلیم کیسی جاری بابا پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا بھائی تو کیا پڑھنے ہے تمہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تم آئے ازمائش کے لیے اور کوئی اللہ مجھے ازمائش میں نہ ڈالنا یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بات ہے بہت خوبصورت مثال ہے ناظرین اب ہم سلمہ خان صاحبہ سے نات سنیں گے اور ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ جاری رہے گا آپ تمام جتنے حاضرین ہیں آپ بھی کوئی کوششن اگر اس موضوع کے مطالب کے ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہم سنیں گے موطرمہ سلمہ خان صاحبہ سے نات امر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلاة والسلام کے اسم مبارک ان کی نام نامی کے مطلق اس کے فیض کے مطلق ایک کلام ہے سمات فرمائیے گا اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی ہے سلی اللہ ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور دونوں عالم میں تمہیں گر مقصود آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور احمد دیم قاسمی صاحب فرماتے ہیں مجھ کو تو اپنی جہاں سے بھی پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارا ہے ان کا نام تنہائی کس طرح مجھے محسور کر سکے جب میرے دل میں انجومن آرہا ہے ان کا نام قرآن ان کی ذات پہ اتارا گیا ندیم میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور شید قابل غور محبت کے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوش بوئی لاتا ہے بڑی خوش بوئی لاتا ہے محمد نام ایسا ہے اسلام علیکم نورِ نمزان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید جیسے کہ ہر بار ہم آتے ہیں سہری کے کچن کے اندر کیونکہ وہ ہماری خواتین جو کہ سہری بنا رہی ہوتی ہیں ان کا یہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے کیونکہ وہ سہری اس وقت بھی ان کو دیکھ کر بھی بنا لیتی ہیں اور کبھی کبھی ریسپی یاد کر کے لکھ لیتی ہیں اور اگلے دن بناتی ہیں تو یہ آپ کے لیے جتنی بھی خواتین ہیں ہماری ماہ بہنیں ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن شیف مہوش اسلام علیکم کیسی ہیں ٹھیک ہے آج کیا بن رہا ہے آج بن رہا ہے بہاری پسندے بن رہے ہیں ویڈیو پراتھا بن رہا ہے ونیلہ اوریو ملکشک بن رہے ہیں یہ تو صدیق مائے آپ کا پسندیدہ آپ کی پسندیدہ ڈش ہے نا یہ آپ کے عزاز میں ہم نے بنوائی ہے جی آپ کے عزاز میں ہم نے بنوائی ہے دیکھ لیں اس میں ہم لیں گے پسندے ہاف کیجی لیں گے جو اس گوش کو ہم ہیمرنگ کر لیں گے اچھے طریقے سے تک کہ وہ گل جائے اور اس میں لیں گے ہم کچھا پپیتا چار ٹیبل سپون لیں گے سالٹ ون ٹیبل سپون لیں گے رڈ چیلی لیں گے ون ٹیبل سپون ٹیرمریک لیں گے ون ٹیبل سپون یوگرٹ لیں گے ون کپ گولڈن پیاز لیں گے ون کپ ٹومیٹو پیوری لیں گے ون کپ جنجر گارلک پیس لیں گے ٹو ٹیبل سپون بہاری مسالہ لیں گے 2 ڈبل سپون گھی لیں گے ہم اس میں ہاف کپ اور گرین چیلی اور جنجر کے ساتھ ہم اس کی گارنش کریں گے اچھا سب سے پہلے پسندوں کو گلانے کے لیے آپ کو پپیتے کا جو پیسٹ ہے وہ ایک گھنٹا دو گھنٹا پہلے لگانا چاہیے اچھا تاکہ اچھے طریقے سے گل جائیں اس کے بعد اس کا مطلب آپ دو گھنٹے پہلے سے آج ہوگیتے ہیں جی میں دو گھنٹے پہلے سے میں نے اس کو چولے پہ رکھا ہوا ہے اور جی میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اور جی میں نے گرم سالہ ثابت ہی ہے اور ہم نے یہ جو پڑے چیلی اور اسے کھر آپ کو چیلی کہ میں نے گریوے کوئی اور اس کے بعد اس کے نچے کو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ویجیٹیبل پراتھا ہے اس میں ہم بھیڈ کلار لیں گے گندم کاتا ایک کپ آلک لیں گے سالٹ لیں گے آلک لیں اور ایک اکڑ لیں سب کو پھائل کر کے ویجیٹیبلز کو مجھ رکھے ہیں اور اس کے کے پراتھے بنا لیں اور ہماری ثرد ریسپی ہے وانیلا اوریو ملکشک اس میں ہم وانیلا آئیسکریم لیں گے 2 سکوپ اوریو بسکر لیں گے 4 شوگر لیں گے 1 تبل سپون ملک لیں گے ایک لاز آماند لیں گے 5-6 اور آئیسکوپ لیں گے اوریو شک تو میری بیوٹی بالی سکینہ بڑے چونک سے پیتی ہے تو اس کو ان سب کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے آئیسکوپ ڈالیں گے بلینڈ کریں گے اور اس کو سرپ کریں گے اچھا آپ کیونکہ ہم جانتے ہیں زارہ آپ بہت ایکسپرٹ ہیں کانے بنانے میں اور سیزن بائی ساب چیزیں بناتی ہیں آپ رمضان کا مہینہ کیونکہ لوگوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے سہری کے بعد یہ بتائیے یہ جو گوشت کا آپ نے پسندوں میں انتخاب کیا بیف ہے چکن ہے یا مطن ہے یہ میں نے لیا ہے بیف لیکن ہم اس کو مطن میں بنا سکتے ہیں ہم اس کو چکن میں بنا سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تین ورائٹی آجیں کچھ لوگوں کو بیف مانا ہوتا ہے وہ بیف نہیں کھا سکتے ہیں وہ چکن میں اس کو کر لیں اور کچھ لوگوں کے لیے بیف بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں پروٹین ہے جو بچے بہت کمزور ہیں ان کے لیے یہ گوشت بہت بہترین ہے تو آپ اس کو بیف میں بنائیں اور اگر آپ نے بہت زیادہ رچ فلیور اچھا ٹیسٹ لینا ہے تو آپ اس کو مطن میں بنا سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی سہتمند چیزیں یہاں پر بنتی ہیں اور شیف پہوش ہماری بہنیاں بناتی ہیں ان کو اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے لیے یہ بہترین ریسپی لے کر آتی ہیں اور ہم تو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں بہترین سہتی کر آتی ہیں آپ اتنے بنائیں ہم اتنے صدیق بھائی کے پاس آتے ہیں ان سے کلام سنتے ہیں صدیق بھائی اب آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا میں تو آپ کو اتنے سالوں سے ایک صنا خواہ اور ایک نوہ خواہ ہی سمجھ رہا تھا لیکن یہ ایک لہزبانی کے فرائض بھی ماشاءاللہ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ بڑے خوشی ہوئی یہ سر وہی فلسفہ نا بلکبہ تو ہر شاں موجود ہے بہت خوشی ہوئی اب وہ بلکبہ آتے جا رہے ہیں بہت خوشی ہوئی اور تو نہیں نکلنے والا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ایک درود پیش کر رہا ہوں درود پڑھو گے تو سواب ملے گا اور سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا بہ 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 سبحان اللہ پڑھئے اللہ ہم ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک و صلی اللہ 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 و محمد و صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و محمد جب حسن تھا سیدنا حسن کا جل و انما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدہ ہے دن دے کے ہر کوئی فدہ ہے دن دے کے تبدید typical اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلت دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گارا کی یہ شان ہے خدمت گارا کی بابا بابا سرحان جانا کیا ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدیق ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بہتاب کالو کیا ہوگا اللہ ایک سمت علیہ سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتے مہر علی کتے تیر سنا کتے مہر علی کتے تیر سنا مستاق کیا کتے جار لڑیا اللہ ماں احسن اعلا صحیح جنا و مولادا محمد ماشا 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 دلانے لاہور کے شہر میں آپ کو پڑھ کے کیسا لگا کتے سبحان اللہ کی صدائے گراند براد ہو رہی ہیں خدا اس ملکہ پاکستان کو اسی طرح ذکر رسول کی معرفت کے ساتھ قائم و دائم رکھے اچھا اب ہم آتے ہیں علماء اکرام کے سیگمنٹ کی طرف آپ میں بہت سارے مایک ذرا آڈینس کی طرف لکے جائیے آڈینس میں سے کچھ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں اس کی مناسبت سے کون کون سوال کرنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ بلند کیجئے مولانا زیرو نکوی صاحب سے یہ خاتون بیٹھیں ہیں سامنے پہلے ان سے بھی ایک سوال کر دیجئے ہاں جی ان سے بھی کر دیجئے اور یہ خاتون یہ والی جائیں ادھر اسلام علیکم ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں اس کا حل بتائیے گا اچھا ٹھیک ہے آگے آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا ان کو دیجئے گا کوسٹن اسلام علیکم جی مشکلات تو آگئیں لیکن ان کا حل کے بارے میں جیسے کہ روزی ہے جیسے انسان اور کوئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اس کے مطلق آپ بتا دیں کہ کیسے کیسے ان کو حل کیا جائے کونسی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حنصل ہو جائے اس مشکلات سے باہر آجائیں تقریباً ایک ہی سوال ہو گیا ان دونوں کو تو آپ مائک پہ مائک پہ بول دیجئے مائک پہ بول دیجئے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کونسی مشکلات تھا اور قدرتی مشکلات کونسی ہیں ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے میں اسی طرف آنے لگا تھا لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ بلا ہے یا مسیبت ہے گناہ کی وجہ سے یا عزمائش ہے اللہ کے طرف سے سب سے پہلے تو یہ بات ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے اور اس کا محبی فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا جب آپ کو یہ پتا چل جائے اگر تو وہ خدا نہ خواستہ استغفراللہ ربی واتوبولی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بلا ہیں مسیبت ہیں تو یقین اور اس پر توبہ اور استغفار کرے لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جب انسان گناہ کرتا ہے روایات کی روشن میں فوری طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے ریاکشن نہیں آتا یہ بات ذہن میں رکھی صحیح اچھا اس کی وجہ کیا ہے مطلب کیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پروسس کو اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ٹائم نہیں ہے بڑی خوبصورہ ڈیٹیل ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر پشمان نہیں ہوتا توبہ نہیں کرتا ملائکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے اور ایک لمبا عرصہ چلا جاتا ہے فائل پڑی ہوتی ہے اور پھر ایک پروسس ہوتا ہے پروسس کے بعد جب تک وہ تبدیلِ بلا ہوتا ہے تب تک انسان بھول چکا ہوتا ہے وہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی یہ سزا ہے سبحان اللہ اس لئے بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی تو نے آج نہیں کیا پانچ سال پہلے کیا تھا خدا کی بارگاہ میں ادھر سے گناہ کرو ادھر سے تھپڑنی پڑتا آپ نے گناہ کیا ایک لمبا پروسس تھا ہو سکتا دو سال کے بعد تین سال کے بعد فکر کرو بیٹھ کر غورو فکر کرو میں نے کون کون سے گناہ کیا میں نے کس کا دل ٹوڑا ہے میں نے کام پر معصیت پروردیگار کیا جب غور کرو گے تو پھر اس پر بیٹھ کر توبہ اور استغفار کرو کسی کا دل دکھائے جا کے مافی مانگلو کسی پر ظلم کیا جا کر مافی مانگلو کسی کا مال خیفت پر جا کر تو ظاہر ہے یہ جو بلائیں ہوں گی یہ جو مسئیبتیں ہوں گی یا ایک شانگر طریقہ کہا رہا ہے وہ کون سا ہے کون سا وہ یہ ہے کہ صدقہ بلاہارہ دور میں کنا اگر کوئی پختہ ہو کر بلاہارہی ہو صدقہ دے تو ٹل جائے گی واہ یہ بھی ہے یہ ایک نسخہ ہے مطلب جانا پتہ جائے اچھا اب یہ ہو گیا اور دوسرا اگر وہ آزمائش ہے اس پر میرے بھائی صبر و شکر کرو شکوہ و شکایت نہ کرو انتظار کرو کسی بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اچھا یہ میری بکری لے جاؤ چروانے کے لیے صحیح وہ لے کر گیا مری ہوئی واپس لائیا صحیح اب جب آیا تو اگلے دن انہوں نے پھر اس کو دے دی وہ گیا اور واپس آیا مری ہوئی لے کر آیا بیس دن کے بعد انہوں نے اس کو بکری دی جب وہ گیا تو زندہ واپس لائیا کہا اب پچاس لے کر چلے جاؤ کہا کیا مطلب کہا اگر تم میں بیس دنوں میں پچاس دیتا پچاسو مر جاتی تمہارے حالت میں گردش آئی ہوتی اب تم اس سے نکل آئے ہو اب تم پچاس بھی لے کر جاؤ گے تو زندہ واپس لے کر آگو خلاصہ انتظار کرے صبر کرے شکر کرے اور ازمائش میں اللہ سے استقامت کی دعا کریں سبحان اللہ آچھا یہ بتائیے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ایک اور سوال لے سکیں آچھا ٹھیک ہے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اس کے بعد ہم علی وقار قادری صاحب سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہاں سوال کر رہے ہیں تو بریک کے بعد آتے ہیں آپ کہیں نہیں جائے گا دیکھتے رہیے نور رمزان